دوستو کیسے ایک آدمی کے گسے کی وجہ سے چپس کا انبینشن ہوا تھا اور کیوں کوکاکولا ایک کولڈ رنگ نہیں بلکہ ایک دوائی تھی ایسے ایک بچے کے بھولنے کی وجہ سے آئس کرم کا انبینشن ہوا تھا اور کیا میگی پہلی بار ربر سے بنی تھی ایسے ہی بہت سی امیزنگ چیزوں کے بارے میں آپ جانیں گے جو گلتی سے بن گئی تھی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اگر آپ ہماری چینل پر نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ٹوئیل دوستو کیا آپ جانتے ہیں جو پوٹیٹو چیپس آپ سب آج مجھے سے کھاتے ہیں وہ اصل میں گلتی سے انبینٹ ہوا تھا دراصل دوستو پوٹیٹو چیپس پہلی بار 1853 میں جرز گرم نام کے شیف نے انبینٹ کیا تھا ایک بار جرز کی ریسٹورنٹ میں ایک کسٹمر نے کھانے کے لیے پوٹیٹو فرائز آرڈر کرے لیکن فرائز کے موٹے آلو سے وہ کسٹمر بہت زیادہ ناراض ہو گیا اور کمپلینڈ کی کہ یہ فرائز بہت زیادہ موٹے اور کچھے ہیں اس لیے اس نے شیف کو براہلا سنایا اور کہا کہ تم ان ایکسپریئنس ہو جس کے بعد یہ بات شیف جارج کے دل پہ لگ گئی اور پھر گصے میں آ کر شیف جارج نے آلو کو بہت پتلا اور باریک باریک کاٹ کر اور انہیں ڈیپ فرائے کر کے اس پر نمک ڈال کر اس کسٹمر کو دے دیئے مزیدار بات یہ ہے کہ اس کسٹمر کو وہ چیفز بہت زیادہ پسند آئے تو کچھ اس طرح سے گصے میں پوٹیٹو چیفز کا انونشن ہوا ویسے دوستہ کیا آپ کو بھی چیفز کھانے میں اچھے لگتے ہیں یس یا نو میں کومنٹ کر کے بتاؤ چائے پوری دنیا میں پانی کے بعد دوسری سب سے زیادہ پیے جانے والی ڈرنک ہے لیکن کہ آپ کو چائے کے بارے میں ایک دلچسپ بات پتا ہے جس ٹی بیکس سے آپ اپنی چائے آج بناتے ہیں وہ ٹی بیکس آخر کس نے اور کیسے انونشن کیے تھے ویسے تو ٹی بیکس چائنہ کی ٹینک ڈائنسٹی میں انونشن ہوئے تھے اس وقت چائے کے فلیور کو بچانے کے لیے چائے کو پوٹلیوں میں باندھ کر رکھا جاتا تھا لیکن ان چھوٹے چھوٹے ٹی بیکس کا انونشن 1908 میں تھامس سیلوان نے کیا تھا تھامس ایک ٹی مارچنٹ تھے جو اپنے چائے کا سیمپل لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بیکس میں باندھ کر بھیجا کرتے تھے کچھ لوگوں نے سیمپل کو ایسے ڈائریکٹلی پانی میں ڈالنا شروع کر دیا اور انہیں یہ طریقہ بہت آسان اور اچھا بھی لگا بس طوی سے ان ٹی بیکس کو لوگ ریگولر استعمال کرنے لگے نمبر ٹین دوستو جو پیلو آپ آج کی زمانے میں لگاتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کب اور کیسے انویٹ ہوئے تھے اصل میں دوستو پیلو آج سے سات ہزار سال پہلے میسو بوٹا میہ میں انویٹ ہوا تھا لیکن دوستو وہ پیلو یعنی تکیہ پتھر یا لکڑی سے بنے ہوتے تھے اور اس زمانے میں پیلو گردن کو آرام دینے کے لیے نہیں بلکہ ناک مو اور کان کو کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے یوز کرا جاتا تھا تاکہ کیڑے اندر نہ جا سکتے اب آپ سوچ رہے ہوں گے آخر آج کے وقت کے پیلو اتنے سوفٹ کیوں بنائے جاتے ہیں اصل میں اس کی پیچھے بھی ایک کہانی ہے ایک بار ایک آدمی نے ایسے پتھر کے تکیہ کے اوپر کچھ کپڑوں کو ڈال دیا جس کے بعد جب وہ اس پتھر اور کپڑوں کے تکیہ پر سویا تو اسے بہت آرام محسوس ہوا بس تبی سے لوگوں نے ملائم تکیہ بنانا شروع کر دیئے ویسے اگر آپ کو ویڈیو دیکھنے مزے آ رہا ہے تو دوستو ہمارے چینل کا ایک ایم ہے کہ ہمیں جلد ہی پچاس کے سسکرائبر کمپلیٹ کرنا ہے تو پلیز سسکرائب کر کے ہمارے یہ ایم اچیو کرنے میں ہمیں سپورٹ کریں نمبر نائن کیا آپ جانتے ہیں کہ سٹیک آئسکریم کا انوینچن ایک چھوٹے سے بچے کے بھول کی وجہ سے ہوا تھا جی ہاں اب سے قریب ایک سو سال پہلے ایک گیارہ سال کے بچے نے پانی میں سوڑا مکس کر کے رکھا اور چمچ کو اسی گلاس میں چھوڑ کر وہ بچہ اسے پینہ کھول گیا اس وقت تھنڈ کا موسم تھا اس لئے صبح تک وہ سوڑا وٹر چمچ کے ساتھ ہی گلاس کے اندر جم گیا اور پھر اس نے جب اسے ایسے ہی کھایا تو اسے بڑے مزے آئے اور اس نے جب یہ سب کو بتائے تو امریکن ہیری برٹ کو آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ اس سوڑا وٹر میں فلیورز ڈال کر سٹیک آئیس کرم کا انویشن کیا جائے اور تف سے آج تک یہ سب کی فیوریٹ ہے نمبر ایٹ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب کی موشت فیوریٹ ڈرنک کوککولا کو انویشن کرنے کا پرپس سردرد اور انجائیٹی کو دور کرنا تھا کوککولا کو جان سمیت پیمبرٹن نے سردرد کے سیرپ کے لئے انویشن کیا تھا لیکن جب وہ یہ سیرپ بنا رہے تھے تب گلتی سے ان کے مکچر میں کاربونیڈ وارٹر گر گیا جب جان نے اس سیرپ کو ٹیسٹ کیا تو انہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگا بس طب سے آج تک کوککولا کا ایکسسٹنس بنا ہوا ہے نمبر سیون جو ویسلین آپ آج استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے اس کا انویشن صرف ایک ایک ایکسسٹنس سے ہوا تھا ویسلین کا انویشن اٹھارہ سوہ انسٹھ میں ایک کیمشٹ رابٹ چیس برو نے گلتی سے کر دیا تھا اصل میں دوستو ویسلین پیٹرول کو ریفائن کر کے بعد بچا ہوا سبسٹنس ہوتی ہے جسے راڈ ویکس کہا جاتا ہے جسے ریفائنری میں کام کرنے والے لوگ صاف کرتے تھے پرانے زمانے میں جب لوگ آئل ریفائنری میں کام کرتے تھے تو انہیں بہت سی چوٹیں لگ جاتی تھی ورکرس نے نوٹس کیا کہ جب یہ راڈ ویکس ان کی چوٹوں پر صفائی کرتے وقت لگ جاتی تھی تو اس سے ان کی چوٹ ٹھیک ہونے لگتی تھی جس کے بعد راورٹ چیس برو نے اس راڈ ویکس کو ویسلین کا نام دیا بس تبھی سے لوگوں نے ویسلین کو ریگلوری استعمال کرنا شروع کر دیا نمبر سکس دوستو آپ نے چپکنے والی چیز تو اپنے کپڑوں یا بیکس میں دیکھے ہوں گی اصل میں اسے ویل کرو کہا جاتا ہے ویل کرو سے واقعی ہر کام آسان لگنے لگتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے ویل کرو کا انوینشن بھی ایکسیڈنٹلی ہوا تھا دراصل 1941 میں ایک سویس انجینئر جارج جے مسٹل اپنے ڈاک کے ساتھ جنگل میں ہائیکنگ کر رہے تھے جہاں وارڈوب نام کا پودا جارج کے کپڑوں اور ان کے ڈاک کے بالوں سے چپک گیا تھا جارج نے دیکھا کہ پودے میں کانٹے جیسا کچھ نکلا ہوا ہے جو کپڑوں اور فرد سے چپک رہا ہے اور اس طرح سے جارج کو ورل کرو بنانے کا آئیڈیا آیا نمبر فائیو دوستو آج آپ کو گیت جلانی ہوئی یا پھر سگریٹ آپ کو میچیس کی ضرورت پڑتی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ میچیس کا انبینشن کیسے ہوا تھا میچیس کا انبینشن 1826 میں جان وارکر نام کے ایک کیمیس نے کیا تھا ایک دن جان ہمیشہ کی طرح کیمیکلز کی مدد سے میڈیسین بنا رہے تھے جان لکڑی کی چھوٹی چھوٹی سٹکز کی مدد سے کیمیکلز کو ملا رہے تھے تب ہی ایک سٹک پر کیمیکل لگا رہے گیا اور سوک گیا جس کے بعد جان نے جب اس کیمیکل کو ہٹانے کے لیے اس ٹک کو زمین پر رگڑا تو اس میں آگ لگ گئی اور اس طرح انہیں میچز بنانے کا ایڈیا آیا نمبر فور دوستو چیونگم کھاتے ہوئے آپ کو ہر روز بہت سارے لوگ ملتے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ چیونگم کو آخر کیوں انبینٹ کیا گیا ہوگا کیونکہ اس سے آپ کو کوئی نیوٹریشن یا انرجی تو نہیں ملتی ہے دوستو آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ چیونگم کا انوینشن ایک ایک ایکسڈنٹ تھا جی ہاں دوست چیونگم کو والٹر اے ڈی ایم نے ایک گلتی سے انوینٹ کر دیا تھا اصل میں والٹر ربر بنانے کے لیے ایکسپریمنٹ کر رہے تھے لیکن جب ان کا ایکسپریمنٹ پورا ہوا تو انہیں بابلز والے کوئی ربر جیسی چیز دکھی جس کی اندر بعد میں فلیور اور کلر ایڈ کر کے اسے چیونگم کا نام دے دیا گیا اصل میں بابل کی وجہ سے یہ پروڈکٹ بہت جلدی لوگوں کو پسند آنے لگ گیا تھا نمبر تری دوستو میگی اس طرح دنیا میں زیادہ تر لوگوں کے سب سے فیوریٹ ڈیش ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ میگی کا انوینشن کس نے کب اور کیوں کیا تھا دوستو میگی کا انوینشن 1884 میں سوزر لینڈ کے جولیس میگی نام کے ایک بزنس مین نے کیا تھا دراصل جولیس بیزی وارکنگ اومین اور مین کے لیے ایک نیوٹریس اور جلدی پکنے والے ایک جش انوینڈ کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے مٹھر اور بینز کے پاورڈر کا ایک مسالہ بنایا جسے لوگ آسانی سے پکا کر کھا سکتے تھے جس کے اندر بعد میں نوڈلز بھی شامل کر دیا گئے تھے جب میگی کو امریکہ میں پہلی بار لانچ کیا گیا تھا تب اس کے اپریئنس سے لوگوں کو لگا کہ یہ شاید ربر سے بنتی ہے کیونکہ اس کا ٹیکچر کسی ربر کی طرح ہی تھا لیکن پھر زیرے زیرے میگی کے ٹیسٹ میں امریکنز کا بھی دل جیت لیا تھا اور پھر سے انڈیا میں بھی لانچ کیا گیا تھا تو دوستو اب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے اور آپ آگے بھی اسی طرح امیجنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور all notification bell کو on کر دیں تاکہ ہماری فیچر ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کے پاس آسکت دھنیوا